السلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل ایس فر گرو میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ عید الازہ کے اوپر ہے کہ عیدوں کی دو راتوں کی فضیلت کیا ہے حشرہ زلحجہ کی فضیلت کیا ہے اور قربانی نہ کرنے کی وعید کیا آئی ہے اور قربانی کس پر واجب ہے اور اگر کسی جانور کے اندر کوئی شریک ہے تو کتنے شریک ہونے چاہیے اور شریک ہونے کا افضل طریقہ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو بینہ کسی اسکیپ کیے اینڈ تک دیکھئے انشاءاللہ امید ہے ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوڈیفیکشن آپ کو ملے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دس دنوں کے اندر نیک عمل اور صالح عمل جتنا اللہ تعالی کو ان دس دنوں کے اندر پسند ہے اور محبوب ہے وہ کسی اور دن میں نہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے ہفتے کے اندر جمعہ کو اور پورے سال کے اندر رمضان المبارک کو اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تین عشرہ میں سے عشرہ اخیرہ کو جس طریقے سے فضلت بخشی ہے اسی طریقے سے عشرہ زلحجہ یعنی زلحجہ کے پہلے دس دنوں کا اللہ تعالی نے رحمت اور فضلت بخشی ہے اور اسی لئے حج کو ان دنوں کے اندر ہی رکھا گیا ہے عیدین کی راتوں کی فضلت حضرت ابو مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صرف اللہ تعالی کی رضا مندے کے لئے اور خالص عجر و ثواب کے لئے ان دونوں راتوں کے اندر عبادت کی تو اس کے دل قیامت کے دن حولناکی سے مردہ نہیں ہوگا جس دن خوف اور وحشت کی وجہ سے ہر دل مردہ ہو جائے گا ہر شخص اپنی زندگی کو موت پر ترجیح دے گا اس دن کہے گا کہ اللہ ہمیں تو موت دے دے لیکن قیامت کے دن کسی کو موت نہیں آئے گی اس دن صرف اللہ کی چلے گی اللہ جس کو چاہے گا جنت میں ڈال دے گا اللہ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا اس دن صرف اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میں اس بارے میں بات نہیں کرتا تو اس حدیث کے اندر ایدین کی راتوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ جس دن قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن یا نفسی یا نفسی کا عالم ہوگا اس دن جو شخص ان دونوں راتوں کے اندر عبادت کرے گا تو اس کا دل پر سکون ہوگا اس کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اب ان دونوں راتوں کے اندر عبادت کرنا مستحب ہے اگر کوئی شخص عبادت کرنا فرض سمجھ لے تو یہ ضروری نہیں جس کا موقع ہو وہ ان دونوں راتوں کے اندر عبادت کرے اور جس کا موقع نہ ہو نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن دوسرے علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر جو شخص ان دونوں راتوں کے اندر عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی محبت سے بیزار کرے گا اور دنیاوی محبت در حقیقت اصل دل کی موت کی وجہ ہے یعنی جب انسان کا دل دنیا سے لگ جاتا ہے تو انسان کا دل آٹومیٹیکلی مردہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر جو لوگ ان دونوں راتوں کے اندر عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے حفاظت فرمائے گا قربانی نہ کرنے کی وعید حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کا اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے ان کی ایک بہت بڑی سنت اور بہت اہم سنت ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کریں تو وہ کس موسے لوگوں کے ساتھ قربانی میں شریک ہوگا تو وہ کس موسے لوگوں کے ساتھ عید منائے گا اس حدیث کا مطلب یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے قربانی کس پر واجب ہے قربانی ہر مسلمان آقل بالک اور مقیم آدمی پر واجب ہوتا ہے کب جب اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے بقدر قیمت ہو یا ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہو یا تو وہ تجارت کا مال ہو یا اس کے پاس رہائش زائد مکانات ہو یا زمین و جائدات وغیرہ ہو تب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے اور اوپر میں نے بتایا ہے کہ آقل بالک اور مقیم آقل کہنے سے پاگل نکل جاتا ہے اور بالک کہنے سے نابالک نکل جاتا ہے اور مقیم کہنے سے مسافر نکل جاتا ہے یعنی اگر کوئی پاگل ہے یا پھر نابالک ہے یا پھر مسافر ہے تو ان کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے قربانی واجب ہونے کے لیے عاقل ہو بالگ ہو اور مقیم ہو اور اس کے پاس نساب کے بقدر یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے بقدر قیمت اور ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہو تب ہی اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے شرکت کا افضل طریقہ کیا ہے شرکت کا افضل طریقہ یہ ہے جب آدمی گائے یا پھر کوئی بڑا جانور خریدنے جائے تو جانور خریدنے سے پہلے ہی شرک ہو جائے اس کے بعد جانور خریدے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ مناسب طریقہ ہے اور اسی حکم میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس جانور کے اندر دو یا تین یا جتنے بھی حصے ہیں ساتھ سے زیادہ نہ ہو ساتھ حصوں کے اندر ہی میں شرک کروں گا تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آدمی جانور خرید لیتا ہے اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد وہ کسی آدمی کو شرک کرتا ہے تو اس کے جواز ہونے میں اختلاف ہے لیکن راج ایک اول یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے شرکت کا غلط طریقہ کیا ہے شرکت کا غلط طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے جانور کے اندر ساتھ آدمی شرک ہو سکتے ہیں لیکن کسی کا بھی حصہ ساتھوے حصے سے کم نہ ہو اگر کسی کا حصہ ساتھوے حصے سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی درست نہیں ہوگی اور اگر کسی کی نیت میں خلل ہے کسی کا گوشت کھانے کی نیت ہو یا پھر کچھ اور نیت ہو قربانی کے اندر صرف نیت کیا ہونی چاہیے صرف اللہ کی رضا مندی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے اگر اس کے اندر کسی کی نیت خراب ہوئی ایک شرک کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے تمام کی قربانی جائز نہیں ہوگی تمام کی قربانی رائے گا اور بیکار چلی جائے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو کسی کے دل میں کوئی سوال ہو قربانی کے متعلق تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے تو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اور بناوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ